عوض باللہ منشہ توانے رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیم یور کیمیسٹری ٹیچر شاہ زیب کیانی اور آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے سٹریٹوسفیر کے بات سٹریٹوسفیر کی اگر میں بات کروں تو سٹریٹوسفیر ایٹموسفیر میں ٹروپوسفیر کے بعد والا ریجن ہے جو ففٹی کلومیٹرز تک پھیلا ہوئے اس ریجن میں ٹیمپریچر مائنس ففٹی ایٹ سے ٹو ڈگری سیلسیس پہ آ جاتا ہے اس ریجن کی سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پر موجود آزون کی لیئر ہے اس ریجن میں ٹیمپریچر انکریز کرتا ہے آلٹیٹیوڈ کے ساتھ اگر میں بات کروں سٹریٹوسفیر کی تو سٹریٹوسفیر میں آزون کی فارمیشن ہوتی ہے آزون کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے کہ آکسیجن مالیکیول پر الٹرا وائلٹ ریڈییشن پڑتی ہیں جس کی وجہ سے وہ مونو اٹومک آکسیجن میں کنورٹ ہو جاتا ہے یہ مونو اٹومک آکسیجن سمپل او جب رییکشن کرتا ہے او ٹو کے ساتھ تو او ٹو کے ساتھ رییکشن کرنے پر یہ کنورٹ ہو جاتا ہے او تھری پر like this او تھری کی فارمیشن ہو جاتا ہے so due to the formation of او تھری او تھری کی فارمیشن ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آزون کی فارمیشن ہو جاتا ہے سٹریٹوسفیر میں اوزون کی فارمیشن بھی ہوتی ہے اور الٹرا وائلٹ ریڈیشنز ایبزاپ کرنے کی وجہ سے اوزون کی ڈی کمپوزیشن بھی ہوتی ہے اگر ہم اپر لیئر کی بات کریں تو اوزون اندہ اپر لیئر اوزون سب سے اوپر والی لیئر میں ایبزاپ کرتی ہے ہائی انرجی الٹرا وائلٹ ریڈیشنز اوزون اپر لیئر کے اندر اب الٹرا وائلٹ ریڈیشن کو جب ایبزاپ کرتی ہے تو یہ دوبارہ سے ٹوٹ جاتی ہے اوکسیجن مانوٹومک اوکسیجن میں اور مولیکیولر اوکسیجن جس کی ایکویشن آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں میڈ لیئر کی تو میڈ لیئر میں اس سے اپوزٹ ریاکشن ہوتا ہے میڈ لیئر میں الٹرا وائلٹ ریڈییشن کی کنسنٹریشن کام ہونے کی وجہ سے یہاں ایکزو تھرمک ریاکشن ہوتا ہے اگین جس میں O2 اور O3 آپس میں کمبائن ہو جاتا ہے O2 اور O کی کمبینیشن کی وجہ سے ہمارے پاس اگین O3 کی فورمیشن ہو جاتی ہے تو میڈ لیئر میں آزون دوبارہ سے بن جاتی ہے جبکہ اپر لیئر میں آزون ٹوٹتی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ میڈ لیئر میں O3 کی آزون کی فورمیشن ہوتی ہے اگر ہم بات کریں لوئر لیئر تو جو سب سے نیچے والی لیئر ہے اس میں الٹرا وائلٹ ریڈیشن کی بڑی کم کنسنٹریشن پہنچتے ہیں یہاں مونوٹومک اکسیجن موجود نہیں ہوتی اور یہاں پر موجود تمام تر کمپوزیشن ایٹموسفیر کی ٹروپوسفیر جیسی ہے جس میں ہمارے پاس نائٹروجن جس میں اکسیجن جس میں آرگون اور کاربن ڈائے اکسائیڈ گیس کے علاوہ بہت ساری ٹریس گیسز شامل تو یہ تھا ہمارے پاس سٹریٹوسفیر اور اس کی امپورٹنچ جس میں آزون لیئر سب سے سگنیفیکنٹ فیکٹ سوٹیو گیسان ہمارے کے ساتھ 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 ساتھ